بلوچستان میں تباہی مچانے والا سسٹم پنجاب پہنچ گیا ہے جنوبی ازلا میں تفانی ہواوں جالہ باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جبکہ مہگمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں بھی وقفے وقفے سے بارش ہوگی موٹروے پولیس نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اسی پر تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے شاہزیب شہزاد سے شاہزے بتائیے گا مزید کا ہدایات جاری کی گئی ہیں شہریوں کے لیے بلوچستان کے بعد تفانی بارشوں کا سلسلہ پنجاب میں بھی ہی تاہل ہو چکا ہے اگر شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو میں آپ کو بتایا چلوں کہ شہر کے مختلف مقامات پر ابھی بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور تیز فان کی طرح ہے وہ ساکھل رہی ہے اگر آسمان کی اوپر دیکھا جائے تو تیز بجلی بھی گرج رہی ہے اگر آج کے لہور کے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو مہمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ درجہ حرارت اور کم سے کم درجہ حرارت 22 دیگری سینٹی گریڈ تھا جبکہ ابھی کا درجہ حرارت جو ہے وہ 30 دیگری سینٹی گریڈ ہے مہمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً پتاس تیست کے قریب بتایا جا رہا ہے اور ہوا کی رفتار 44 کلومیٹر پر گھنٹا کے حساب سے چل رہی ہے کیونکہ ابھی بھی کافی زیادہ ٹیف آنٹھی چل رہی ہے اور شہر کے مختلف مقامات کے اندر پارشوں کا سلسلہ جاری ہے تو اس کی وجہ سے موٹر وے پولیس کی گانت سے بھی موٹر وے پر سفر کرنے والے شہریوں کے لیے تقریب کی گئی ہے کہ وہ غیر ٹھیک ہے شعظیب شہزاد ہمارے ساتھ رہی گا آپ سے مزید افضلات بھی جانیں گے زنیرہ الیاس ہمیں جوائن کر چکی ہیں زنیرہ الیاس یہ بتائیے گا کہ ابھی شعظیب اتا رہے ہیں کہ کچھ سپیل رہے گا دو سے تین دن تک مزید کیا کہتے ہیں مہمہ موسمیات والے کہ یہ موسم تھنڈا ہوگا بارش آئے گی یا تھوڑے خطرات بھی ہیں بلکل زیادہ ایک بات کر لی جائے مہمہ موسمیات کے جانب سے پہلے ہی یہ الیٹ جاری کر دیا گیا تھا پی ٹی ایم ان دو روز پہلے ایک لیٹر جاری کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تفانی بارش اور ہواے جو ہیں وہ کافتان کا روح کر چکی ہیں اور یہ مغری بھی جانب سے ہی جو ہواں کا سلسلہ ہے اسی طرح سے دو روز مزید جانے والا ہے لاہور میں بھی آج سبح سے تو تخاتی گرمی دکھائی دے رہی تھی اور فیل بھی کیا رہے تھے لوگ لیکن جیسے ہی وقت گزرت آگیا اور اسے ہی مگر بات کرتے ہیں تو شدید دید آنڈی جو ہے وہ لاہور کا روح کر چکی ہے اور چند مقامات پر جیسے شرزید نے بتایا کہ بارش بھی ہونا شروع ہوگی اسی طرح سے آج رات تو کم بناباندی دیکھنے میں آئے گی لیکن کل جو ہے کل اور پرسوں پر جو سپل ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کافی ہیوی بھی ہوگا بلوچستان میں جیسے کہ آج کل توفان چل رہا اور کراچی میں بھی ریت کا توفان آیا اسی طرح سے یہ توفان کا الیٹ تو پہلے سے ہی جاری کر دیا گیا تھا میکمہ موسمیات کے جانت سے واسطہ کو بھی الیٹ کر دیا گیا تھا کہ زیادہ بارشے بھی دیکھنے میں آ سکتی ہیں تو اسی طرح سے یہ دو روز تو موسم اس طرح خوشگوار بھی رہے گا اور اس میں دو میکمہ موسمیات کی حوالے سے الیٹ پہلے سے ہی جاری کر دیا گیا تھا زنیرہ اب ہمارے ساتھی رہیے گا مغرب سے آنے والی توفانی ہوائیں شہر میں داخل ہو چکی ہیں آندھی چلنے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے جبکہ میکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے کے ساتھ بارش کی پیش کوئی بھی سامنے آئی